ہلو ویوورز آج ہم ہیوی ہیر روائلنگ کرنا دیکھیں گے اس کے لئے میں نے آج پیرشوٹ ایڈوانسٹ جیسمن آئل لیا ہے یہ ایٹی ایمل جیسمن آئل میں میں نے کونٹی ایمل کیسٹر آئل ملا کر رکھا ہے جیسمن آئل لائٹ ہوتا ہے نون سٹکی ہوتا ہے اس لئے میں نے اس میں کیسٹر آئل کو ملا کر رکھ دیا ہے کیسٹر آئل بالوں کے لئے اچھا ہوتا ہے اس سے بال سوفٹ اینڈ سموتھ ہو جاتے ہیں اور بال بڑھنے میں یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے جیسمن آئل میں خوشبو اچھی ہوتی ہے ابھی مونسون شروع ہو گیا ہے تو ہم اکثر باہر جب جاتے ہیں تو بھیگتے ہیں تو نون سٹکی آئل اچھے ہوتے ہیں لگانے سے بالوں میں بہت زیادہ چپ چپا نہیں لگتا ہے اب ہم آئل ڈال دیں گے سر پر اور اسے اچھا سر ٹیپ کر لیں گے اور آئل ڈالیں گے اچھا سر سب طرف لگا دیں اور آئل ڈالیں گے فنگرز کی مدد سے ہم آئل کو ایسے نیچے کی اور پوش کریں گے اور آئل ڈال دیں ہتیلے میں ہم آئل کو ایسے ڈالیں گے اچھا سر سر سب طرف لگا دیں گے اور آئل لے لیں بالوں میں ایک اچھا سی شائن آ گئی ہے بالوں میں سب طرف آئل اچھا سی لگ گیا ہے ہم ان کے بالوں کو ایسے جھوڑا بنا کر پکڑیں گے اور یہاں پہ بہت سارا آئل ڈالیں گے اچھا سر اب کریں اور پورے بالوں کی لنگ میں ایسے لگا دیں اور آئل ڈالیں گے اچھا سر آئل کو سب طرف ایسے پھیلا دیں اور ڈالیں آئل اچھا سر سب طرف ایسے تھپکی دیں گے ہم اور فنگرز کی مدد سے اچھا سی مساج کریں ہلکے ہاتھ سے ایسے ہم کریں گے اور آئل ڈال دیں پورے بالوں کی لنگ میں ہم آئل کو ایسے ڈال دیں گے بال کو ایسے اوپر کی اور پکڑیں گے پیچھے کی اور ہم آئل کو ایسے ڈال دیں گے اور اسے اچھا سر سب طرف لگائیں گے سب طرف آئل کو ایسے ڈال دیں گے تاب کرتے ہوئے ہر طرف اسے پھیلا دیں گے کچھے ڈال دیں گے رو بیدا مرات بیدا بیدا مرات بیدا ایسے ڈال دیں گے جا سب طرف اسے پھلا سارے بالوں کی لیند میں اوائل ایسے ڈال دیں گے اور ایسے اچھا سے ایسے لگائیں گے جھوڑا بنا لیں اور اوائل کو ایسے ڈال دیں اب سارا اوائل ڈال دیں گے اور اچھا سے سب طرف اسے پھیلا دیں گے اوائل سے بال سارے گیلی ہو گئے ہیں اچھا سے اب ہم کوم کریں گے بال بلکل سموتھ اور سلکی ہو گئے ہیں اچھا سے شائن آ گیا ہے بالوں میں اب ہم بال کو اچھا سے ایسے کوم کر لیں گے کنگی ہمیشہ ایسے کریں جیسے کی سب طرف ہمارے سکالپ کو یہ چھپنا چاہیے کوم کرنے سے بھی ہمارے سکالپ پر اچھا سا مساج ہو جاتا ہے اسے بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے کنگی ایسے کریں جیسے کی سکالپ کو یہ چھپتے ہوئے جائیں ہلکا سا پریجر دیتے ہوئے کوم کریں ہم بال کو اچھا سے ایسے اوپر کی اور کوم کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑیں گے بال کو ایسے بالکل سوفٹ نرم ملائم ہو گئے ہے بال اب ہم یہاں ایسے اوپر کی اور بال کو لے لیں گے ایسے پکڑیں گے اور یہاں پہ ایک رب بینڈ لگا دیں گے ہائی کوم کریں گے اور یہاں پہ ایسے ایک رب بینڈ لگا دیں گے بال کو دو میں ایسے ڈیوائٹ کریں گے اور پل کریں گے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائیں اب ہم یہاں پہ 3 سٹرانڈ میں ڈیوائٹ کریں گے بال کو اور ایک سٹرانڈ کو ایسے پیچھے کی اور لے جائیں گے دوسرے والے کو اس کے پیچھے لے جائیں گے ایسے پھر اس کے پیچھے لے جائیں گے ایسے کرتے ہوئے ہم اُلٹھی چھوٹی بنا دیں گے یہاں پہ میں نے ریورس بریڈ بنایا ہے بال اچھا سے اوئل سے گیلے ہو گئے ہیں ہم چھوٹی کو ایسے ہی ان تک گن دیں گے پورے بالوں کی لنگ میں ہم ایسے ہی بنا دیں گے چھوٹی کو اب یہاں پہ ہم ایسے فولڈ کریں گے چھوٹی کو اوپر کی اور سے فولڈ کریں ایسے اور یہاں پہ ربہ بینڈ لگا دیں گے اولی ہیر میں بریٹ بن گیا ہے اولی ہیر میں ہم نے ایک ہیر بریٹ دیکھا ہے اب ہم ایک اور ہیر سٹائل دیکھیں گے اس کے لئے ہم بال کو ایسے فولڈ کریں گے جو اینڈ ہے اسے اس کے اندر سے ایسے نکالیں گے اسے یہاں پہ ایسے دبا دیں اور یہاں پہ ہیو پنس لگا دیں گے تو ویورز یہ تھے دو ہیر سٹائلز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتائیے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے میرے چینل کو مجھے کمنٹ کریں گے بے بے